بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اور میں کشف المحجوب کا غالباً تیسرے درس ہے تیسرے درس میں آپ اور میں شامل ہیں بس آپ اور میں یہ ایک نیت کر لیں جو میں رست میں سوچتے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دل میں وہی مانا اور مطلب ڈالے اور راسخ کرے جو حضور داتا شاہد کی اپنی مراد ہے تاکہ آپ کی اور میری جو تشریح ہے یہ بضاحت ہے وہ اس میں رکابت نہ بننے پہتے تاکہ اس کتاب کا پھر اصل فائز ظہر ہو تو پہلے دو لیکچر میں آپ اور میں نے دیکھا کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ کشف المحجوب کو بقاعدہ لکھنے سے پہلے ایک ابتدائی مقدمہ بیان کیا اور پھر ایک سائل نے جو سوالات آپ سے پوچھے تھے ان سوالات کے بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے تذکرہ کیا اب جواب آپ شروع کر رہے ہیں بھئی وہ کیا سوالات تھے اور ویسے تصوف کی کیا حقیقت ہے تو آپ ترتیب وار انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک بحث کریں گے اور اس کا ذکر کریں گے اچھا داتا صاحب کا ہر جملہ بڑے غور سے سننے والا ہے اور وہ اپنا معنی دینے میں تشریحی کا محتاج نہیں اس لئے آپ کا اور میرا پیٹرن پہلے تجھے ہی ہوگا کہ حضور داتا صاحب کے جملے کو دو یا تین دفعہ پڑھ کر اسی سے مفہوم اخذ کر لیں ہاں اگر کسی جگہ کنیکٹ کرنے میں یا ربط میں کہیں آپ اور میں تنگی فیل کریں تو پھر آپ اور میں اس کو بہم جو کچھ سمائی تھے تو اس کو ربط دیں گے کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں آپ کی جملے سنیں اے طالب حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں خاص کر اس علاقے کے لوگ در حقیقت علم طریقت سے دور ہو کر ہوا و ہوس میں گرفتار ہو چکے ہیں اب ذرا تصوف کی ڈیٹیل یا تفصیل کو بیان کرنے سے پہلے آپ جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے تو آپ خوبصورت جملہ بول رہے ہیں میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں اے طالب حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے میں خاص کر اس علاقے کے لوگ در حقیقت علم طریقت سے دور ہو کر ہوا و ہوس میں گرفتار ہو چکے ہیں اچھا زیادہ محققین کا خیال یہ کہ حضور دادت صاحب نے یہ کتاب وہاں لکھی ہے جب آپ اپنے علاقے میں تھے تو یہاں آنے سے پہلے کی کتاب ہے لیکن بھارہل ایک تاریخی بات ہے کوئی سے انکار کرنا چاہے تو ہرج نہیں لیکن بھارہل عبارت سے بتجر رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خود جس علاقے کا رہنے والا ہوں اس علاقے میں لوگ تصوف سے دور ہو چکے ہیں اور تصوف کی جگہ کس چیز نے دیرہ ڈال لیا ہوا و ہوس یعنی خیشات بہت زیادہ ہیں اور مال و دولت کی لالت زیادہ بڑھ گئے ہیں دوسرا کہتے ہیں جی رضاِ الہی سے کنارکش ہو کر علماء حق کے طریقے سے بھٹک چکے ہیں اب آپ کتنا خوبصور جملہ ہے کہ علماء حق کا تو اصل مقصد یہی تھا کہ رضاِ الہی کا رستہ دکھانا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء حق کے پیش نظر ہمیشہ مقصد کے باب میں جو چیز سب سے آلہ و افضل رہی ہے وہ رضاِ الہی کا حصول ہے اچھا اب داتا صاحب کے ایک اپنا صلوب ہے اب وہ کہتے بعد ہیں لیکن وہ اپنا بھی نکتہ نظر بیان کر دیتے ہیں تو اولیاء کے ایک بحث آپ کریں گے کہ اولیاء کے نزدیک آخری مقام و مرتبہ ولایت میں کیا ہے تو یہاں داتا صاحب اشارہ دے رہے ہیں کہ آخری مقام و مرتبہ اولیاء کا رضاِ الہی کا حصول ہے آپ کہتے ہیں رضاِ الہی سے کنارکش ہو کر علماء حق کے طریقے سے بھٹک چکے ہیں آج جو لوگ طریقت و تصوف کے مدعی نظر بھی آتے ہیں تو وہ در حقیقت اصل طریقت کے برخلاف عمل کرتے اور طریقت کو بدنام کرتے ہیں اب اس سے آپ اندازل لگیں کہ تصوف کس گہرہی کا نام ہے اور تصوف اقائد کی اصلاح میں یا تصوف اعمال و ریاضت کی پابندی کے نام میں یا تقوی اور تحارت کی کتنی عالی سطح کا نام ہے کہ حضور داتا صاحب کے زمانے میں پھر بھی آج کی بنسبت لوگ بہت بہتر تھے لیکن حضور داتا صاحب ان پر تفسرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو لوگ طریقت یا تصوف کا نام لے رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی اصل تصوف حقیقت تصوف اور مغز تصوف نظر نہیں آتا اس سے آپ اندازل لگیں کہ تصوف کتنی عالی چیز ہے اور کس سطح کے لوگوں کو صوفی کہنا چاہیے اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارے زمانے میں ولایت کے نام پر یا تصوف کے نام پر بھی بہت زیادہ گمراہیاں پھلائی گئیں اب ہمارے علماء نے یا صوفیانی یا ویسے محول کے تقاضے ایسے ہو گئے کہ اس جگہ پر بند نہیں باندھا گیا اب تو ہر گلی محلے میں جو بلدہ پیر بننا چاہے صوفی بننا چاہے ولی بننا چاہے اس کے لئے کھلی گنجائش ہے تو حضور داتا صاحب کا کہہ دے تھے کہ وہ کہتے ہیں ہم جی زمانے میں تھے اور جو لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے یا تصوف کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی تصوف کی حقیقت سے آشنا نہیں تھے تو اس کے مطلب کہ تصوف کی حقیقت کوئی ایسی گہری چیز تو ہے اب چونکہ داتا صاحب کے پیشن اختصار بھی ہے اب یہ تصوف پر جب آپ بیس کریں گے وہاں تصوف کی حقیقت بھی بیان کریں گے یہاں تو ذرا آپ پسے منظر بتا رہے ہیں کتاب کو بقاعدہ لکھنے سے پہلے اب جملہ سولنے ہیں ہوا و حوث کا غلبہ یہ آپ نے عوام کے لئے بتا دیا عام لوگوں کے لئے اور یہ جو تھے جو مدعیان تصوف ہیں اب ان کے بارے میں داتا صاحب کے جملہ سولنے ہیں کہ وہ تصوف کی حقیقت سے آشنا نہیں اب سبق دیتے ہیں دو باتیں کر کے ہوا و حوث کا غلبہ یا جو لوگ تصوف میں بیٹھے ہیں وہ تصوف کی حقیقت سے آشنا نہیں آپ کہتے ہیں لہٰذا ایسی استعداد و صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام تک رسائی حاصل ہو جائے جہاں تک اہل زمانہ کی دست رس نہیں ہے اب پھر یہاں آپ دعوت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کا تصوف کی طرف آنے کا پروگرام ہے یا تصوف کے مغز تک یا اس کی حقیقت تک پکڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ پھر آپ صرف مدعیان تصوف جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ وہاں نہ رکھیں بلکہ سے آگے بڑھیں پھر جہاں تصوف کا اصل مغز پڑا ہے اس جگہ کو گرپ میں لیں تو اس کے مطلب داتا صاحب کا یہ جملہ آپ کیلئے اور میرے لئے سبق دے رہا ہے کہ داتا صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل تو بات ہوتی ہے عقیدے کی اصلاح یا عبادت اور تقویٰ میں صحیح محنت خفر کرے جتنا جا سکتا ہے تاکہ تصوف کی حقیقت تک وہ پکر سکے لہٰذا ایسی استعداد و صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مقام تک رسی حاصل ہو جائے جہاں تک اہل زمانہ کی دست رس نہیں ہے اور اس مقام پر وہی حضرات فیض ہوتے ہیں جو خاصان بار اور ان مقام تک پہنچتے ہیں اور تمام ارادت مندوں کی وہی مقصود و مراد رہی ہے اب آپ کہیں کہ تصوف میں جتنے لوگ چل پڑے یا اس رہ کے مسافر بنے ان کا اصل تارگیٹ تو یہی تھا کہ تصوف کا اصل مقصد ولایت کی اصل حقیقت یا اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنی میں حضوری یا رضا الہی ان کو حاصل ہو تو جو خاصان خدا بندی ہیں وہ بھی اسی راستے پر چلے تو آپ گویا کہ ایک دعوت دے رہے ہیں پڑھنے والے کو سننے والے کو بھئی اگر آپ تصوف جاننا چاہتے ہیں یا سمجھ نہ چاہتے ہیں تو پھر یہ جو مدعیان تصوف بیٹھے ان کی باتوں پر رک نہ جانا پھر اصل حقیقت تک پکڑنے کی کوشش کرنا مہنت و ریاضت کرنا اور وہ اس کی حصول کی خاطر ہر چیز سے کنارہ کش رہے ہیں اب جہاں ایک قیدہ عجیب دے رہے ہیں اب لا محل عبدات صاحب کا نقطہ نظر کو بہت زیادہ چیزوں سے کنارہ کش ہونا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مہنت و ریاضت کا وہ پیٹرن جس کی وجہ سے بندے کے اندر خلوت کا غلبہ ہو بندے کے اندر ذکر و عبادت کا غلبہ ہو اور بندے کے اندر عامال و عبادت کا غلبہ ہو اور پھر عقائد کی اصلاح کا جذبہ ہو اس پیٹرن پر اگر کوئی بندہ چل پڑے تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کا فضل شامل حال ہوتا ہے اس بندے کو تصوف کا مغز مل جاتا ہے اب گوئے کہ داتا صاحب نے صحیح معنی میں عبادت کرنا اور صحیح معنی میں دنیا کی مصروف یاد اب جب داتا صاحب کی بحث کریں گے چونکہ یہ ہے طالب کے لئے جو ابھی تصوف کی رہ میں چلنے لگا ہے کہ وہ حد چل امکان کنارہ کش ہو اب جتنا زیادہ کنارہ کشی ہوگی اتنا زیادہ وہ عبادت کرے گا تقوی اخیار کرے گا اپنا رستے کی راز یا اس کا جو ایک پروغرام ہے پورا اللہ کی درف سے وہ اس بندے پر منکشف ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور وہ اس کی حصول کی خاطر ہر چیز سے کنارہ کش رہے ہیں جس طرح کہ اہل معرفت وجود حق کی معرفت میں ہما خاص و عام مخلوق سے بے نیاز رہے تھے اب حضور داتا صاحب ارادت مندوں کی بات کہتے ہوئے پھر اہل معرفت سے کمپیریزن کر رہے ہیں کہتے ہیں جو ارادت مند تھے جو تصوف کی حقیقت تک جانا چاہتے تھے ان کے لئے بھی اتنی خلوت نشینی ضروری ہے اور ہر چیز سے کنارہ کش ہو جانا ضروری ہے جیسے اہل معرفت نے وجود حق کی پہچان میں محنت کی ہے اب آپ اور میں کہہ ساتھ نہیں یہ وجود حق کی پہچان کا مسئلہ ہی وحدت الوجود کا موضوع ہے تو یہ جو صاحبان معرفت ہیں وہ خلوت گزنی اختیار کرتے ہیں مراقبات کرتے ہیں وحدت الوجود کی کتابوں کا متعلق کرتے ہیں اور اس میں اتنی توجہ رکھتے ہیں تاکہ وہ جو وجود حقیقی ہے یا وجود اصلی ہے جو واحد ہے وہ اس پر منکشف ہو یہ صاحبان معرفت لوگ کہلاتے ہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جیس طرح صاحبان معرفت لوگ نے وجود حق کی محنت میں اتنی کنارہ کشی کی محنت کی عبادت کی اور جتنا ممکن حد تک کوشش ہو سکتی تھی تو ویسے وہ مریدین یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے خاص لوگ وہ تصوف کی حقیقت مر آنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اور میں سمجھ سکتے کہ شیعہ دادہ صاحب یہاں تصوف کے دو پیٹرن بیان کر رہے ہیں ایک پیٹرن ہے اہل معرفت کا اور ایک پیٹرن ہے عمومی تو عام پر فائز ہونے کے لئے آپ اور میں ہر بندہ مکلف ہے اس خاص پیٹرن پر فائز ہونے کے لئے اس بندے کے مزاج یا فطرت میں ذرا معرفت والی طبیعت کا غلبہ ہونا ضروری ہے یہ بہرحال اللہ کی تقسیم ہے تو اسی لئے حضور داتا صاحب نے اہل مار فتر محنت کی وہ وجود حق تک ہے تو اسی طرح جو مخلص مریدین ہیں یا طالبین تصوف ہیں وہ بھی اگر اتنی محنت کریں ریاضت کریں خلوت نشینی کریں وہ بھی ضرور تصوف کے مغز تک آ جائیں گے اچھا اس کے بعد آپ لکھتے ہیں جی اس کے برعکس اب ذرا کمپریشن کو آپ نے دے دیا اپنے زمانے کا بھی گلہ کیا ہوا و حبس مدیان تصوف مغز تصوف سے خالی پھر اس کے بعد آپ نے قائدہ بھی بتایا کہ نہیں اہل معرفت بھی گزرے ہیں اب بھی ہیں ان کے زمانے میں لیکن چند ہیں تو اس وجہ سے پھر آپ نے عمومی گلہ بھی ضرور کیا لیکن کچھ لوگوں کی نشان دہی بھی کی اور وہ پیٹرن بھی بیان کیا کہ جس پیٹرن پر آگر ایک مندہ تصوف کی حقیقت تک جا سکتا ہے اچھا لیکن چونکہ داتا صاحب کو منظور یہ ہے کہ میں تصوف کی حقیقت یا آگے گہرے اصول بیان کرنے سے پہلے ذرا زمانے والوں کی خبر لوں تاکہ جن لوگوں کی وجہ سے تصوف خراب ہوا یا جو لوگ تصوف سے براہ راست تو تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن تصوف کے اثرات ان پر نہیں تھے تو آپ پھر دوبارہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے رہے جملہ بولتے ہیں اس کے برعکس ان ظاہری مدیان تصوف نے صرف ظاہری عبارتوں پر اکتفاق کر رکھا ہے اب ان کی ذرا علامتیں بتا رہے ہیں اب حقیقت پسند بھی ہیں محق مزاج بھی ہیں یہ کتاب میں نے بنیادی خوبی دیکھ ہے یہ کتاب کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑتی بشرت ہے کہ آپ اور میں اس کتاب کی گہلئی میں اتریں اور ایک ایک جملہ رک رک کر سمجھ سمجھ کر پڑھیں تو یہ کتاب اپنی حقیقت بیان کرنے میں یہ اپنی بات سمجھانے میں زیادہ شرع کی مہتاج نہیں کیونکہ داتا صاحب ہر بات خود کرتے ہیں ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ چونکہ آپ کے پیش نظر اختصار ہے قائدہ اور اصول کا اشارہ دے دیں گے کہ ہمارے نظیق قائدہ اور اصول تو ہے یہ اب پھر مدعیان تک ان کی رسائی نہیں اب اس کے بارے میں جملہ داتا صاحب کو سنیں کہتے ہیں اس کے برعکس ان ظاہری مدعیان تصوف نے صرف ظاہری عبارتوں پر اکتفاق کر رکھا ہے تصوف کی عبارتیں بڑی بیان کریں گے گفتگو صوف یا نہ کریں گے تو اشارہ یہ ہے کہ ظاہری رن تو تصوف کی باتیں کر سکتے ہیں لیکن اندر سے دماغ کا دل کا یا روح کا صحیح طور پر ولایت سے وبستہ ہونا شاید آپ کے اور میرے ہاں بھی نہیں ہے تو اس کی ذات صاحب کریں کہ ہمارے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ ظاہری طور پر تصوف کی باتیں کر دل و دماغ یا روح کی قیفیت کو کون کھول کر پڑے تو داتا صاحب کہتے ہیں یہ تو ہے ان کا دکان کو رچانے کا طریقہ لیکن آپ داتا صاحب سے التجاہ کرتے ہیں کہ ہم اس لئے نہیں پڑھ لئے ہم تو آپ کی بارگاہ میں بھی ملتجی ہیں اب آپ سے تو بڑا بلی شاید برے صغیر کی حدود میں کوئی نہ ہو تو آپ کی ہمیں روحانی توجہ چاہیے ہم تو صحیح معنی میں اس کداب کے اصل مغز کو پکڑنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی مقصد کے لئے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے اللہ دل آپ ہجاب کے خریدار بن کر اور تحقیق کی راہ چھوڑ کر اندھی تقلید کے خوگر بن گئے ہیں اندھاتا صاحب نے بڑی دو گہری باتیں کی ایک تو کہتے ہیں کہ یہ جو مدہ یان تصویب ظاہری طور پر جو عبارت پر ہی اکتفاق کرتے ہیں عبارت نہیں پڑتے ہیں ان کے باطن رہے ہیں ان کا دل پڑھ لیں دماغ پڑھ لیں روح کی کیفیت پڑھ لیں تو وہاں آپ کو یہ تین چیزیں نظر آنگی یا حب مال یا حب شعوات یا حب انا یا یہ انا کے مریض ہیں یا یہ مال و دولت کی کسر چاہتے ہیں یا حسن و جمال جو انسان کو بد اخلاقی کی طرف لے جاتا ہے یہ جاتے ہیں اب یہ داتس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس قائدے کو اگر آپ اور میں آج کے زمانے پر اپلئی کریں تو کتنے مدعیان تصوبوں ہیں جن پر یہ قائدہ سو فی سنفٹ ہوتا ہے اس کے بعد دل و جان سے ہجاب کے خریدار بن کر اور تحقیق کی راہ کو چھوڑ کر اندھی تقلید کے خوگر بن گئے ہیں اچھے بہت سارے مسائل خراب ہو رہے ہیں پیر کے ناک سونے کی وجہ سارے مسائل ضرور خراب ہو رہے ہیں تصوبوں کے جہاں مریدان صادق نہیں آ رہے جو صحیح معنی میں تصوبوں کے طالب ہوں یہ بھی نقص ہے ہمارے معاشی داتا صاحب نے ہمارے زمانے میں یہ بھی نقص تھا کہ جن لوگوں نے تصوف کی رہبری اور رہنمئی اختیار کی ہے وہ بھی ناکس ہیں اب کرتے کیا وہ مریدوں کو وہ اپنا مکلد محض بناتے ہیں بس پیر صاحب جس راز پر فیض ہیں جس گہرائی پر فیض ہیں ان سے کون بر سکتا ہے ان کی کون پرک کر سکتا ہے ان کی کون ججمن کر سکتا ہے اب یہ جو بات میں تصوف کا یہ قیدہ اتنا گاڑھا کر دیا گیا اور اتنا سٹکل کر گیا گیا جاتا صاحب کہ یہ جملے سکو نہیں مانت جیسے مرید صادق پر بھی ایک نگاہ تنقیدی چاہیے ویسے پیر پر بھی ایک نگاہ تنقیدی چاہیے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ پیر پر تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو نہیں دیا جائے گا اب اس کا جو ایک خوبصورت پیٹرن چلتا رہا ہے وہ میں ایک مثال اسے آگ بات سن عام طور پر جو زمانے میں صوفیہ پیری مرید جو اب تجھر ایک ہوتا تھا کہ وہ کچھ فیل کرے یہ تو ہو سکتا کہ دریائے رابی میں چھلانگ لگا یہ تو مسئلہ ہے لیکن کسی کو دریائے رابی میں گھٹنوں تک جو پانی آتا اگر آپ فسلتے نہیں وہاں تک آپ خود آ جائیں تو شاید اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا تو اس کے انکار نہ کرنے جو بنیادی طور پر وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ وہ ہم نے ایک رستبان کر دیا ہے آپ پھر آنے کہ بابا فریض صاحب رحمت اللہ پاک پتن شریف آلے جب یہ خاجہ کتب صاحب کی بیعت کے لی جا رہے تھے تو یہ صرف آپ کا نہیں اکثر اولیاء کا اب اسے ہوتا کیا ہے تاکہ وہ ججمنٹ کر سکے اب ہو سکتا ہے جیسے آپ اور میں مثال سمجھانے کے لئے یا ہم دس بندوں سے کشور معجوب کا درس کروائیں تو آپ کو یہ حق دینا چاہئے کہ آپ پومیٹس کر سکتے کہ فلان سے پڑھوائیں فلان سے نہ پڑھوائیں فلان زیادہ بریقبین ہے فلان بات پر گرپ کرتا ہے فلان ایزی لے کر نکل جاتا ہے وہ مضمون میں نہ خود اترتا ہے نہ اتارتا ہے وہ کیوں ایسا ہوا کیونکہ آپ کا ایک لیول ہے پہلے زمان میں یہی پرکٹس تھی داتا صاحب اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جو طالبان تصور وہ جب کسی پیر کے پاس جائیں تو پہلے تھوڑا سا برطن اس حد تک جتنا بندہ خود پالش کر سکتا ہے نمازوں کی پبندی ہے صحیح عقیدہ ہے تھوڑا سا تقویہ تاکہ وہ مختلف پیروں کی صحبت میں بیٹھ کر خشبو فیل کر سکے یار نہیں میں دریائے راوی پر گیا ہوں وہاں تو فیضہ اس طرح کی آتی ہے میں دریائے چناب پر گیا ہوں وہاں فیضہ ایسی ہے میں دریائے جہلم پر گیا وہاں فیضہ ایسی ہے تاکہ وہ تھوڑی سی جب یہ ایڈجیسٹمنٹ کرے گا ان پھر وہ تھوڑا سا اختیار رکھتا ہے کہ یار نہیں مجھے فلان کے پاس آنا چاہیے جانا چاہیے کیونکہ اس کے پاس فائز زیادہ ہے یہ اصلا قیدہ تھا تصوف میں اب اتفاق کیا ہوا بس جس طرح بہت سی اور دیگر جہالتیں شامل ہوئیں تصوف میں ایک جہالت جو ہو اس کا تو بڑی عزت و اترام ہے وہاں تو تنقید کرنے کی اجازت نہیں لیکن بہرحال جب کالی بھیڑیں آ جاتی ہیں تو پھر جب آپ تنقید کی بالکل نفی کر دیں گے تو انہوں نے بھی کہنے مرشد کے سامنے تو پہلا دب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے رہے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں شریعت کے خلاف ہے بالکل مخالف ہے قرآن حدیث کے یا تصوف کی اصل کتاب کے خلاف ہے آپ نہ وہاں بات کر سکتے ہیں نہ سوٹ سکتے ہیں اب داتا صاحب کے یہ جملے آپ اور میں نے یاد رکھ رکھ رہے ہیں جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ داتا صاحب کے ذرا ان جملوں کا مطلب تو کر دیں اب میں جملہ سنا تو غور کریں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مدعیان تصوف بیٹھیں جو صرف تصوف کی زہری عبارتیں پڑھ رہے ہیں اندر کچھ نہیں عبارتیں پڑھتے ہیں رٹہ لگایا ہوا ہے ہو سکتے ہیں میرے جیسے کہ اس طرح کا کام کرنے والا بندہ بھی اندر سے بھی اسی طرح بھرا بیٹھا ہے تو داتا صاحب کہتے ہیں اندر سے بھرنا اور چیز ہے ظہری طور پر عبارتیں بیان کرنا اور چیز ہے بارال کوئی اگر ظہری عبارت میں اسی طرح رہے جس طرح آپ اور میں اس پیٹرن پر رہے کہ ہمیشہ عبارت صاحب کے سامنے ملتجی اور طالب بن کر رہے حضور آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں کچھ ہے تو صحیح اب ہماری اکل ناکس ہے ہم اس لائق نہیں تو آپ کی کرم چاہیے ہمیں بھی مطلب ملتا جائے اندر کی روشنی ملے اب داتا صاحب جو نہ سن لیں آپ کہتے دل و جان سے ہجاب کے خریدار ایک تو یہ رکاوٹ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اور تحقیق کی راہ کو چھوڑ کر اندھی تقلید کے خوگر بن گئے اب یہاں آپ ان کو ہٹ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا بس اوپر بھی ناکس تے وہ ناکس ان کے پیچے کھڑے ہو گئے ان سے اوپر ناکس تے پھر کیا تھا تحقیق کی راہ کیا تی خود عبادت کریں خود تقوی اختیار کریں اور مرش تلاش کریں ذرا بھاگے دوڑیں ذرا کوشش کریں یہ تقلید کی جگہ پر اندے ہو کر نہ کھڑے ہو جائیں اب یہ دیکھیں دو مرش بن گئے ایک مرش تو یہ بنا کہ ان کے دل و دماغ میں یہ طلب ہی نہیں کہ اگر ان کے اوپر ہجاب آگیا گناہوں کی وجہ سے یا ان کے اوپر ہجاب آگیا غفلتوں کی وجہ سے یا ان کے اوپر ہجاب آگیا محول کی وجہ سے ایک تو داتا ہجاب کو دور کرنے کے حق میں نہیں تو لہٰذا ایک بندہ جب طلب کرے گا بھاگے گا روئے گا دھوڑے گا تو اللہ بھی دیکھ رہے اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں اور اولیاء بھی اس بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بندہ دل و دماغ سے کتنا صادق ہے تو ہر کوئی ہیلپ دینے کیلئے تیار ہو جائے گا پھر مدد ہجاب سے نہ ملی رکاوٹ خود بن گیا دوسرا یہ تھا کہ ان کی رہبری کرنے والے بھی ناکس بیٹھے تھے اب ان کی رہبری میں ان کی چھتری کی نیچے بیٹھ گیا اب دو رکاوٹ کھڑی ہو گئے ایک خود ناکس ہوا طالب تصوف نہیں صحیح معنے میں دوسرا جس کا مرید ہوا پھرتا ہے وہ بھی اس کو آگے کا راستہ دکھانے کیلئے تیار لیں چونکہ داتا سب بہت گہرے بزرگ ہیں اب بجائے اس کے آپ ضربات کو واضح انداز میں کرتے تو چونکہ آپ کو بتا کہ تصوف میں ایک لحاظ ایک عدب بڑا ضروری ہوتا ہے تو مرشد کی آپ تعریف بھی پڑی کرتے ہیں مرشد کا عدب بھی ضرور ہے مرشد کے حقوق بھی ضرور ہیں لیکن داتا صاحب نے وہاں یہ بند بھی باندھا ہے کہ اگر کہیں ناکس مرشد آ کر بیٹھ جائے پھر اس کی تقلید نہیں تحقیق کرنی ہے یہ وہ جگہ ہے جو ہمارے علماء نے صوفیاء نے ممبر و محراب پر ڈسکسن کرنا شروع کی تو ایک چھتری ہم نے دے دیا ہر بندے کے لئے اب جس نے اپنے آپ کو پیر کہہ دیا مرشد کہہ دیا وہ گویا کہ ایسی مقدس گائے بن گیا ہے تو حضور دات صاحب فرمار رہے کہ اگر ایسا زمانہ ہو اور آج کے زمانے میں تو زیادہ زمانہ ہے تو وہاں تقلید نہیں تحقیق کی ضرورت ہے اچھا اتفاقا چونکہ بات آگئی کشکول کلیمی میں بڑی خوبصورت بات لکھے خاجہ کلیم جہاباد رحمت اللہ ان سے پوچھا گیا کہ برشد کامل کی تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک تو کہتے ہیں کہ استخارہ کیا جائے تو استخارہ کی ذریعہ اللہ کی طرف سے خیر طلب کی جائے تو اللہ ضرور رحمی فرماتا ہے اس کی شکل اس کی صورت اس طرح کا بندہ اس کو مل جائے دوسرا یہ اور وہ ایک انیلیسس کرے اور اس میں جس بندے کی صحبت میں اس کو خوشبو زیادہ ہے اس کو رنگ زیادہ ہے اور اس کے دل و دماغ میں تبدیلی کے امکانات نظر آئے ہیں پھر اس کو فوراں مرشد پکر لینا چاہیے تو اب تو پھر خاندانی مرشد ہوتے ہیں نا وہ دادے پر دادے سے آ رہے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں اگر خاندانی مرشد ہوں اور وہ اس پیٹرن پر ہوں تو پھر ان سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن اگر اس پیٹرن پر نہ ہوں تو ان سے پھر جان چھڑانے کی بھی ضرورت ہے بار حضور داتہ صاحب کا سلوک کیونکہ جامع ہے تو آپ ہر محاذ کو کور کرتے ہیں جہ مرشد کامل ہے اس کا براد ہے جہ مرشد ناکس ہے تو وہاں تقلید نہیں تحقیق کی ضرورت ہے تو دیکھیں اچھ تو گویا کہ آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ داتہ صاحب نے اپنے زمانے کے جو طالب مدعیان تصوف تھے تین جملے کہے ہیں عبارتوں پر اقتفاہ کرتے ہیں دل و جان سے ہجاب کے خرید آ رہے ہیں صاحبان تقلید ہیں صاحبان تحقیق نہیں یہ تین وہ مرض ہیں جن کا داتہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں وہ چھا گئی اور اس کی وجہ سے تصوف کی حقیقت نکل گئی اور لوگ جو تصوف کے طالب تھے اب دکان میں جو سودہ مل رہا ہو اب عوام نے تو وہی سودہ لینا ہے تو یہ سودہ دینے لوگ دکانیں کھول کر بیٹھے آگے دیکھیں یہی وجہ ہے کہ تحقیق نے بھی اپنا چہرہ ان مدعیان ظاہری سے چھپا لیا ہے جب یہ پیٹرن من گیا تو جملہ دیکھیں بڑا خوبصور دادا صاحب کا یہی وجہ ہے کہ تحقیق نے بھی اپنا چہرہ ان مدعیان ظاہری سے چھپا لیا ہے اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ تحقیق سے مراد آپ کے نزیق جو صحیح اولیاء حق تھے ان کو ذرا تو اصل صدے کی قدر جب ختم ہونے لگی تو اولیاء جو بعض اوقات چھپتے ہیں ایک تو داتا صاحب ان کا اشارہ کر رہے ہیں یا پھر داتا صاحب کس جملے کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق دیکھا کہ جو بھی تصوف کی طرف آ رہا ہے اس کا ابتدہ جذبہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ ان زہری دکان داروں سے ہٹنا نہیں چاہتا وہ اس مغز میں نہیں گھوسنا چاہتا وہ صاحب تحقیق نہیں بننا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی توجہ میں کمی کر دی واخر کار اسی موجود مار کیٹ کے مواد پر کھڑا ہو گیا اور اصل جو طالب تصوف بن کر آیا تھا اس کا وہ جذبہ ماند پڑ گیا اور تحقیق اس سے چھپا دی گئی اس کے بعد آپ کہتے ہیں اور عوام اپنی موجود حالت میں مگن رہ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق کو کہچان لیا ہے جب مدعیان تصوف کی یہ کیفیت دات صاحب کے نظر تصوف کو تو ان کہ ہماری حالت ان سے کافی ملتی جلتی ہے جو ان کی چیزیں سامنے آ رہے ہیں جی پیسے بڑے کٹھے کرتے ہیں انا کے مریض عزت کا بڑا احتمام کرتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ حب شہباد کے بھی کچھ مظاہر ہیں تو ان کہ اس کا مطلب کہ ہم بھی تھوڑے تصوف کے قریب قریب ہیں چونکہ فلان جو حضرت صاحب ہیں وہ بھی تصوف والے ہیں اور ان کے ہاں بھی اسی طرح کے کام ہیں تو میرے اور ان کا تو زیادہ گائب ہے نہیں عوام تو کہتے ہیں حضور داتا صاحب عوام اپنی موجودہ حالت میں مگن رہ کر کہہ لیا ہے اور خواص اسی میں خوش ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی تمنا موجود ہے اور ہمارے نفس میں اس کی احتیاط اور سینوں میں اس کی محبت پہی جاتی ہے اب داتا صاحب کہیں کچھ لوگ ہیں اچھے اب ان کی عجیب پرابلم دیکھیں داتا صاحب کتنا خوبصورت کہہ دیتا ہے دل میں تمنا میں بھی تھوڑی سی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی لیکن بدلتے نہیں بس انہوں نے اتنی تھوڑی سی محبت کا ہونا اتنی تمنا کا ہونا یا نفس کا اصلاح کے باب میں تھوڑی سی ضرورت فیل کرنے کو سمجھ لیا ہے کہ شاید اسی کا نام تصوف ہے تو کا حساس ہے آگے تو اس رستے پر چلنا ہے وہ محنت کرنی ہے وہ تمام ذرائع اختیار کرنے ہیں جن کی بنیاد پھر انسان داخل کے باب میں یا باطن کے باب میں بقائدہ بدلتا چلا جائے حواث اس میں خوش ہیں کہ ہمارے دل میں اس کی تمنا موجود ہے اور ہمارے نفس میں اس کی احتیاج اور سینوں میں اس کی محبت پہی جاتی ہے اپنے اپنے مشاقل میں منہ میں کریتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب رویت الہی کے شوق میں ہے اگلا جمعہ سن جب ان سے پوچھا جاتا ہے یار پھر تمنا بھی ہے حاجت بھی سمجھتے ہو دل میں تھوڑی محبت ہلتے کیوں نہیں اور محنت کیوں نہیں کرتے پھر داتا صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے مشاقل بہت زیادہ ہیں مسروفیت زیادہ ہے اب اسی جگہ پر منہ ہمیں کہیں اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا اثر ٹارگٹ کیا مقصد کہتے ہیں دل میں تو خیش یہ کہ دیدار الہی تک ہم جائیں مشاہدہ الہی کی قیفیت تک پہنچیں تو داتا صاحب ان پر اطراز کرنا کہ جناب اگر اپنے دیدار الہی تک یا مشاہدہ الہی تک یا انوار الہی تک جانا ہے تو یہ کام صرف تمنا سے تو نہیں ہوگا صرف تھوڑی سی محبت سے بھی نہیں عقیدے کو صحیح کرنے میں بھی محنت کرنی پڑے گی عمال عبادت تک تک تہارت صحبت مرشد وہ سارے مراحل تائے ہوں گے تو تب یہ تمہارا جو باطنی شوق ہے دیدار الہی کا یہ تب جا کر پورا ہوگا اب کوئی ہے داتا صاحب کیسی بات یہ تو صرف ٹائٹلن ہے جو آپ پر چل لیں صرف اس قداب کو ہمیشہ ٹائدہ رکھیں روک روک کے پڑھیں اس کو سبیر سے نہیں پڑھنا کیونکہ داتا صاحب ہے تو پھر آپ پتہ سمندر میں آپ تیرنے لگے مر بہت ڈونگا ہو تو تیراغ کو بھی کہہ دیں ذرا سنبھل سنبھل کے آہستہ 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 تو اس کا ہر ہر جملہ ہر ہر فکرہ ایک پیغام بھی ہے ایک دعوت بھی ہے ایک سبق ہے یہ جب آپ اور میں اس طرح پڑھیں گے تو یہ قداب اپنی حقیقت کھولے گی داتا صاحب کہتے کیا ہیں تو دیکھ لیں عوام کا تذکرہ کیا خواس کی بات کی تو آپ اور میں اگر ہم بھی داتا صاحب کے اپنے آپ اسی محول میں شامل کر لیں تو ہم بھی اثر نہیں لوگ میں آتی تمنہ بھی ہے تھوڑی محبت بھی ہے کوشش بھی ہے لیکن داتا صاحب کہ اس کوشش سے تو نہیں ملت اس کے لئے اس وقت تک تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو اچھا اچھا پھر ان پر بڑی تنقید کرتے چونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں ہمیشہ یاد رکھیں اصل قصور طالب علم کا نہیں ہوتا اصل تو قصور استاد کا ہوتا ہے اگر تصوح موجود نہیں تو اصل قصور عوام کرنے اصل قصور تو پھر بیٹھے ہوئے پیر حضرات کا ہے جنہوں نے یہ دکانیں سجائی ہوئی ہیں تو حضور داتا صاحب اسی لئے ان کی بہت زیادہ خبر لے رہے ہیں اور اس قائدے کا اشارہ کر رہے ہیں کہ عوام کو کچھ نہ کہیں یہ اصل تصوف کا بگار ہمیشہ پیروں سے ہوا عوام سے نہیں ہوا عوام تو ایک تباہ کرنے لوگ ہیں جب ایک مارکی نے سودہ خالص بہت کم دکانوں پر پڑا ہے اور ان کی وہاں تک رسائی نہیں تو اس نے گلی محلے یا مسجد کا ایک مولوی صاحب سے جو پیر بنا ہوا ہے اسی سے دم درور رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب رویت الہی کے شوق میں اور دل میں جو اچھی خیشات اُبھرتی ہیں وہ محبت الہی کی تپیشہ ہے اب ذرا دیکھیں تاتہ صاحب کیوں ایک بندہ جب صحیح بان اب دیکھیں نا ان کا یہ ایک عجیب کیفیت بنت اب یہ کہنے کہ یہ بندے اصلاً دل میں اچھے ہونے کی تمنا بھی ہے نفس کی اصلاح کے ضرورت بھی فیل کرتے ہیں اس کے علاوہ دل اور دماغ میں تھوڑی سی محبت رسول اور محبت الہی بھی ہے لیکن پیٹرن ایسا ہے اب ہوتا اسے کہہ جب بھی کوئی طبیعت میں اس طرح کی چیز پیدا ہو تپش پیدا ہو جوش پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں جناب طبیعت میں کیوں تپش پیدا ہو گیا تو یہ ساری محبت الہی کی تپش ہے اب یہاں داتا سے فرمارے کہ یہ ہوتا پھر کیا ہے اب لام علا جنگ جب پراپر محنت نہیں ہوگی تو اس میں مکس ہوگی اب دل میں تھوڑی سی محبت الہی بھی ہے اب تھوڑی سی محبت شعبات بھی مل جائے گی محبت خواہشات بھی مل جائے گی محبت دنیا بھی مل جائے گی اور یہ ایک عجیب قسم کے مرقب نمہ چیز بن جائے گی اب مرقب نمہ محبت کا جذبہ جب بھی جس چیز کا بھی جوش مارے تو ایک دفعہ بندے کو ہلا تو ضرور لیتا ہے خواہ وہ بعض اوقات عشق مجازی کا جذبہ بھی جوش میں آجائے تو وہاں بھی لوگ خود کشی تک آجاتے ہیں تو وہی کہتے ہیں محبت جب جوش مارتی ہے تو ایسے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت یکدب جوش میں آگئی ہے وہ کہتے ہیں خالص اللہ کی محبت ہے دل میں اسی کا جوش ہے تو داتا صاحب بین سطور کہ یہ محبت الہی اور محبت رسول نہیں اس محبت الہی اور محبت رسول میں تو ہم نے چونکہ اپنی پراپری اصلاح نہیں کی اس عبادت اور تقوی اور طہارت کے پیٹرن پر نہیں چلے تو لہٰذا آپ تمہاری محبت وہ ہے تو جس کی کہتے ہیں میں نفی نہیں کر رہا داتا صاحب لیکن وہ تمہاری مرکب نفی ہے تو مرکب نفی کی وجہ سے جوش آرہا ہے اب اس کو غلط نام نہ دیں جو محبت اپنے ادعاء کے سبب کلیتا محروم ہو گئے ہیں اب ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک بات داتا صاحب شارہ دے رہے ہیں اب کہتے ہیں ایک تو یہ خامی تھے دوسرا یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا بندہ جب اس کی ابھی اصلاح بھی نہیں ہوئی صحیح بات میں لیکن یہ نہیں ہوتی کہ اندر کوئی اصلاح کا جذبہ نہیں یہ بھی نہیں کہ اندر محبت نہیں اب اندر اس سطح کی چیز نہیں جس سطح کا وہ دعویٰ کرتا ہے اب اگر ایسا بندہ جب بہت زیادہ دعویٰ کر دے اور ہو اس کی محبت مکس قسم کی جیسے میں نے آپ سے عرض کی وہ کہ جی میں تو محبت الہی میں روتا ہوں شاید این ممکن باز اوقات آپ اور میں اس ہی کہ ٹگری کر ہو سکتے آپ میں میں سے کوئی بندہ رو پڑے تو محبت الہی کا انصر بھی ہوگا لیکن دیگر محبتیں جو وہاں پڑی ہیں وہ بھی ساتھ اپنا حصہ ڈالیں گی چونکہ اب وہ پر کر دیتا ہے داتا صاحب کا یہ فتوہ ہے یہ آپ اور میرا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک ایک بندہ باطن کے اندر کامل اصلاح نہ ہو اس کو تصوف کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے اگر وہ تصوف کا دعویٰ کرے گا تھوڑی بہت محبت ہوئی بھی سئی تھوڑی سی نفس کی اصلاح کی ضرورت فیل بھی کرتا ہوا کیونکہ جب وہ دعویٰ تصوف کرتا ہے اس میعار پر اس کا بات نہیں اترتا تو اللہ سزا کے طور پر اس بندے کو مکمل طور پر محروم کر دیتا ہے داتا صاحب کچھ بچ جاتا مشارت تصوف دہری طور پر وہ تصوف کا دعویٰ کرتے تھے تھوڑی سی محبت الہی بھی تھی جب دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا محروم میں لکھ دیا اسی طرح مدعیہ نے سلوک اپنے ادعا کے سبب کلیتا محروم ہو گئے ارادت مندو نے جم لغور سے سنیں ارادت مندو نے ریاضت و مجاہدے سے ہاتھ کھائیں چلیا ہے یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تصوف کا جو باطن کی تبدیلی ہے یہ تصوف دماغ کو بدلے گا خیالات کے باب میں دل کو بدلتا ہے نیتوں کے باب میں روح کے اندر بڑی گہرائی پیدا کرتا ہے تصوف تو ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کہیں کہ ارادت مندو نے ریاضت و مجاہدے سے ہاتھ کھائیں چلیا ہے وہ تصوف کی میں نے تھوڑ دی ہے اور اپنے فاسد خیالات کا نام مشاہدہ رکھ دیا ہے اب ہوتا اسے کیا ہے یہ وہی پیٹرن ہے یہ مرکب نمار جیسے ملاوٹ والا دودھ یہ ملاوٹ والی ولایت تصوف پھر دادا صاحب کہیں تصوف تو اتنی خالص چیز کا نام ہے خالص دین کی محبت خالص اللہ کی رسول کی محبت خالص اللہ کی محبت یہ تین محبتیں جب کامل ہوں گی تب تصوف کا اصل پودہ نکلے گا باطن سے اب کہنا وہ جو ریاضت ریاضت کرنی تھی ارادت مندوں کو ارادت مند سے مریدین انہوں نے ریاضت سے ہاتھ کہیں چلیا اب کیا وجہ ریاضت سے کیوں ہاتھ کہیں چاہ یہ آپ نے دیکھ کچھ بیٹھے ہوتے ہیں مجھے فلان خواب آیا مرید بھی کہتے ہیں مجھے بھی خواب آیا تیسرا بندہ کہتے ہیں مجھے بھی خواب آیا یہ وہی مرض ہے ہوتا اسے کیا ہے کیونکہ شیطان کو پتا ہے یہ بندہ تھوڑا اندر سر کرانٹ رکھتا ہے اس کو اسی جگہ روکو چونکہ اگر یہ حقیقت پسند ہو گیا اور اپنی اصلاح کے رستے پر چل پڑا تو شاید پھر میرے لئے اس کو روکنا مشکل ہو جائے تو لہٰذا اس کو تقریبا جو کچھ ہے اب اس کو تو نکال نہیں سکتا اس کو اسی طرح میں گنجلک کر دوں الجا دوں پیچیدہ کر دوں اگلا سفر مشکل ہو جائے یہ کہ یا تصوف مشکل ہے بندہ ولی نہیں بن سکتا صحیح معنی میں متقی نہیں بن سکتا صحیح معنی میں صحب طہارت نہیں بن سکتا صحیح عبادت گزار نہیں بن سکتا وہ یہی جگہیں شیطان اور نفس الجاتا ہیں اب دادا صاحب کہیں جملہ سننے خوبصورت یہ ان کی طرف شعرے ہیں جو اندر سے وہ مقام و مرتبہ نہیں رکھتے لیکن وہ کہتے ہیں جی ان کو خواب کیاتے ہیں دادا صاحب اپنے فاسد خیالات مجھے مشاہدہ ہوا مجھے فلان چیز نظر آ رہی ہے مجھے فلان چیز نظر آ رہی ہے مجھے فلان چیز نظر آ رہی ہے ٹھیک تو آپ نے دیکھا کہ حضور دادا صاحب ابھی اپنے زمانے کے اولیاء پر اگرچہ آپ غصہ نکال رہیں لیکن اس میں دادا صاحب کی بریک بھی نہیں دکت نظری اور ان کی گہرہی دیکھیں کہ وہ قائدہ بیان کرتے ہیں ان کا ہر جملہ بنیادی طور پر ایک قائدہ ہے ایک اصول ہے بشرت کہ کوئی بندہ رک رک کر آگے پیچھے کی عبارتوں کو ڈیولپ کر کے منظم کر کے جیسے آپ اور میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہی ہے اس کے داد میں تو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ کتنا بڑا مرض ہے یہ جتنے بھی جاہل لوگ رہ جاتے ہیں تو ان کا اصل مرض یہ ہوتا ہے خالصیت سے شیطان ہٹا دینا وہ کہتے ٹھیک آپ پھرانوں کی دادت سے بڑا خوبصورت یہ شیطان وسوسے جو ڈالتا ہے آپ یہ قیدہ بیان کریں گے شیطان ہمیشہ برائی کی جانب سے وسوسے نہیں ڈالتا وہ آئے گا نیکی کی جانب اور آپ کو الجائے گا اب ہو سکتے آپ کو مجھے شیطان الجائے کشف المحجوب کا سبق پڑھنا اور سننا کوئی آسان بات کتنی بڑی بات اچھا اگر کشف المحجوب میں جو اصول آرہا ہے جو بات آرہی ہے آپ اور میں اس چیز کو جذب نہ کریں اس پیٹرن پر نہ اتریں کوشش نہ کریں وہ چیزیں بیدار نہ ہوں شیطان کے دن رکھا ہو میں نے صرف رکھنا ہی لیکچہ پر تھا آگے میرا تو کبھی مقصد ہی نہیں رہا پریشانی اس کو تب لگتی ہے کہ جب بندہ رہ پر چل پڑے اب اس کو خطرہ دی بندہ چل پڑا ہے اب اس کو کیسے میں راستے سے ہٹاؤں کون سی گلیوں میں بہکاؤں تو آخر کار چونکہ چل پڑا ہے یہ پہنچے گا تو اب ضرور تو شیطان حدیث میں بھی ہے وہ شیطان کھڑے ہو کر روتا ہے کہ بندہ میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے چونکہ بندہ حقیقت پسند ہے اب یہ کتاب اب آپ شہد وہ جذبہ بھی نہیں رکھتے شوک بھی نہیں رکھتے یہ آپ کے اور میری داتہ صاحب کی بارگاہ میں التجا ہے اور آپ اپنی یہ التجا ہر سبق میں دھوراتے بھی رہیں گے حضرت صاحب یہ آپ نے کر رہے ہمارے ساتھ ہمارا تو کام یہاں تک آنا بیٹھ جانا ڈسکس کرنا آپ کے جملوں کو پیار سے پڑھنا سمجھنے کی کوشش کرنا باقی ہم بدل جائیں دل سے دماغ سے روح سے اندر سے یہ ہمارا ہمارا دھیان ادھر رہے ہماری کوشش رہے اب داتا صاحب ساری بحث ہوگی اب کہتے ہیں اپنا حال بیان کہتے ہیں حضور داتا گنج بخ شرام اللہ اللہ فرمج کتاب ترجمہ کر رہا کہ میں نے علم تصوی میں اسے قبل بکسرت کتابیں لکھی ہیں اب وہ بتا رہے کہ میں نے خواس یہ کر رہے ہیں ہوا و حوص کا غلب ہے اصل حقیقت پردے میں چھپ چکی ہے نہ کسی ان کی کسرت ہے کاملین اگر کہیں بیٹھے ہیں تو چھپ چکے ہیں یا اگر کہیں ہیں تو نادر نادر بیٹھے ہیں وہاں تک ہر بندے کی رسائی نہیں ہے تو حضور داتا صاحب اپنی وہ سب ضائع ہو چکی ہیں اور جوٹے دعوے داروں نے ان کی بعض باتوں کو مخلوق خدا کو شکار کرنے کی خاطر چن لیا ہے کتاب گم ہو گئی اب بعض لوگوں کو میرے کچھ جملے یاد رہے گئے اقوال یاد رہے گئے اصول یاد رہے گئے وہ ممبر و محراب پر بیٹھ کر باتیں میری بیان وہ کر رہے ہیں اور اسے اپنا ولی ہونا ثابت کرتے ہیں اپنا صحب مقام ہونا ثابت کرتے ہیں تو حضور داتی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے تصور پر کتاب اس لئے لکھی دی تاکہ عوام کو حقیقت کی راہ بھی دکھاؤں اور اولیاء کو بھی حقیقت کی راہ نے کہ وہ کاملین کے بھی رہنما ہیں اور ناکسین کے پیر کامل ہیں تو اس کے بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضور داتی صاحب کا جو ایک روحانی فیض روحانی لوگ تو خیر روحانی تھے وہ سمجھ تھے باطن کی بات ہیں وہ تو کتاب ہی بتاتی ہے کہ آپ اتنے حقیقت پسند اب کہتے ہیں وہ جوٹے دعوے داروں نے ان کی بعض عبارتوں کو باتوں کو مخلوق خدا کو شکار کرنے کی خاطر چون لے اور باقی سب کو گم کر کے ان کا نام و نشان تک مٹھا دیا ہے اب کہتے ہیں عبارتیں کتاب میرے ذائقی جان بوجھ کرتا کہ میرا نام بھی نہ آپ نے وہ ثابت تر رہے چون کہ حاصلوں کا یہی شیو رہا ہے انہوں نے سرما حسد اور انکار کو ہی نعمت خدا بندی جان رکھا ہے چون کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نکل تو کیا مگر پڑھ نہ سکے اب ان کی ذرا خبر لے رہے ہیں جنہوں نے داتا صاحب کی کتابیں چھرالی عبارت رٹلی اور گستگو کرنے لگے اب داتا صاحب ذرا ان کے بارے میں بھی اشارہ کر رہے ہیں اب ان کے بارے میں جملہ کتنا خوبصورت فرما رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے نکل تو کیا مگر پڑھ نہ سکے میری کتاب لی نکل بھی کیا اپنا مصنف بھی لکھا اس کا مصنف گاتا صاحب نہیں ہم آئے ہیں حالانکہ کیفیت یہ تھی کہ وہ میری کتاب پڑھی نہیں سکتے کہ میں نہیں لکھا اس میں کیا ہے اور مصنف بن کے بیٹھ گئے آگے کہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس عبارت کی بریقی میں اترنا ایک الگ چیز ہوتی تو داتا صاحب کہ کچھ ایسے لوگ تھے میری کتاب کا ظہری ظہری بانہ تو سمجھ تھے لیکن میری اصل مراد اب کیونکہ داتا صاحب جیسے جو بزرگ تصوب کا یہ مزاج ہے اصل بات وہ تھوڑی سی پردے میں رکھتے جیسے کہا کہ صاحبان تقلید زیادہ ہیں صاحبان تحقیق کم ہیں وہ اصل آپ غیر شادہ ناکس مرشد کی طرف تھا پھر ناکس مرشد آگئے تقلید جو کامل ہوگا وہ ہمیشہ مرید کو اپنے سے اوپر والے کبھی بتائے گا نہیں ہم بھی ہیں لیکن ہم تاکہ کوئی اگر ہو سکتا ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے کوئی مرید پیر سے بڑھ سکتا ہے اب یہ ایک الگ بات حضور داتا صاحب کہ اس کے بارے میں کیا نو وہ آپ اور میں پر دیکھیں گے اب آپ اور میں کوئی کسی کیا نہ مرید زیادہ ہیں اب کہتے ہیں میری کتاب کو لوگ پڑھتے رہے لیکن میرا اصل مانا اور مطلب نہ سمان سکے اب داتا صاحب اس بات کے ذریعے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کشف المعجوب کو پڑھنا آسان کام ہے اس کے اندر اترنا بریقی میں جانا اور آپ یقین منہیں آپ جیسے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں آپ کو ایک عجیب داتا صاحب کتاب روحانی جلانی نظر آئے کی آپ کہیں یار یہ عجیب کتاب ہے یہ نہ ہمارے درسوں میں شامل رہی نہ اس کو فوکس کیا گیا نہ اس کو اتنا پڑھائے گیا برنا آپ یقین منہیں یہ کتاب صحیح معنی میں احیاء تصوف کرنے والی کتاب تصوف کے وہ قائدے وہ اصول وہ بری کیاں وہ گیریاں جو دب گئیں یہ کتاب ان سے پردہ اٹھاتی ہے اصل یہ ہیں اب کہتے ہیں جنہوں نے پڑھا مگر معنی اور مطالب سے بے بہر رہے انہوں نے صرف لفظ و عبارت کو پسند کیا معرفت میں باتیں کر رہے ہیں حالان کہ یہ لوگ انتہائی بدنصیبی اور محرومی میں گرفتار رہے ہیں باتیں وہ تو صرف کی کرتے ہیں کہتے ہیں میں بھی ان کی دسکیشن سنتا رہتا ہوں لیکن وہ بدنصیب اور محروم لوگ ہیں ایک تو انہوں نے میری کتاب کے ساتھ خیانت کی دوسرا یہ کہ ان کے باتن میں صحیح معنی میں اصلاح کا جذبہ ہی موجود نہیں اور یہ سب سے بڑا مرض ہوتا ہے اگر ایک بندے کے باتن میں صحیح معنی میں اصلاح کا جذبہ ہو اور حتی کہ آپ دات صحیح یہ بھی حوالے دیں گے ایک بندہ صحیح جذب اصلاح کے جنگل میں بھی چلا جائے تو وہاں بھی رجال غیب اس کا ہاتھ پکڑ رکھتے ہیں آپ چونکہ صحیح معنی میں جذبہ اصلاح رکھتے ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے کہ کوئی کامل نہیں مل رہا ہم آپ رستہ دکھائیں تو ایسے لوگوں کو حضرت خیزر علیہ سلام رستہ دکھاتے ہیں تو ایک آپ نے مقاعدہ بتایا دوسرا کہتا کہ میری کتاب تھی نام اپنے لکھے پڑھتے پڑھاتے رہے اپنے آپ کو ولی ظاہر کرتے رہے تو ان پر یہ نحو صد اللہ نے تاریخ کر دی کہ بد نصیبی میں گریفتار ہو گئے اور محروم ہو گئے اچھا نماز اب ایک اگلا قائد آپ چھیلے ہیں یہ آپ نے دیکھا کتابیں لکھیں اب اس میں ضرورت بیان کی پہ میں کیوں لکھ رہا ہوں پھر اشارہ بھی کر دیا کہ میری کتاب کو سرسری نہ سمجھ نہ میں نے ولایت کا پورا زور لگا کر کتاب لکھی یہ جملے میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں تو اسی لئے دات سمجھ جملے لکھے ہیں کہ میری کتاب عام بندے کے لئے بھی ہے خاص کے لئے بھی ہے خاص الخاص کے لئے بھی ہے تو اس کی دلیل میں آپ کے دیتوں عام تصوف کا پیٹرن بتایا پھر اہل معرفت جو وجود حق کی تلاش میں ہے وہ اس کتاب کو پڑے اور گئے حضور جاتر صاحب میرے لئے رہن مئی کہاں ہے حضور جاتر صاحب کہ اہل معرفت کے تحت جملے میں میں اشارہ کر گیا ہوں آپ کا سبق وہاں ہے تو ہر بندے کو فیض دیتے اب کہتے ہیں تبقات کا یہ تفاوت اس بنا پر ہے علم تصبف اور معرفت الہی کبریت احمر کی ماند ہے اب صوفیہ میں تبقات بن گئے کسمیں بن گئیں اب ولایت کے ذرا درجات بھی بتا رہے ہیں پھر کوئی بہت زیادہ ولایت میں اونچے چلے گئے کچھ درمیان رہے کچھ ستی ہوئے تو آپ کریں تبقات کا یہ تفاوت ہے یہ تو ایسی سرک گندہ کا ہے جس کی آپ ایک چٹکی بھی شید آگے جملہ فرمائیں گے وہ مجھ سے تامبے کو لگائیں گے تو اس تامبے کو پکڑ کے سونا بنا دے گی اب داتا صاحب کے جملوں کو بڑا غور سے دیکھیں پھر میں پڑھتا ہوں اس کی گہرہی میں دیکھیں داتا صاحب کیا بتا رہے کہ ولایت میں زور کتنا ہوتا ہے تو ایک بندہ مجھے مل گیا داتا صاحب کو مانتا تھا وہ کہتا میرا دماغ نہیں مانتا کہ خاجہ مہین الدین چیشتی اج میری رحمت اللہ نے اپنی نگاہ کی توجہ سے اتنے بندے مسلمان کیے ہوں یہ واقعہ میری سمجھ میں نہیں آسکتا کہ کشف محجوب پڑے ہوں کہتا میں نے اس کو یہ جملوں کا معنی مجھے سمجھاتی اب میں پڑھتے اس کو درہ غور سے لکھتا آپ کہتے ہیں کہ تفاوت اس بنا پر ہے کہ علم تصوف اور معرفت الہی کبریت احمر کی معند ہے اب کبریت احمر کا ترجمہ والا معنی لکھتا ہے تامبے کو سونا بنانے والی سرخ اکسیر ایک سرخ دات ہے وہ تامبے کو لگیں وہ سونا بناتی جو سب کو عزیز و مرغوب ہے کبریت احمر یعنی سرخ گندک جب مل جاتی ہے تو وہ کیمیا ہوتی ہے جس کی ایک چٹکی یا کک بہت سے تامبے کو خالص سونا بنا دیتی ہے تو مرغوب دات صاحب کیا کر رہے ہیں اب تامبے کی ایک الگ حقیقت سرخ دات کی ایک الگ حقیقت ہے جس کو وہ کبریت احمر کر ہیں اب کبریت احمر کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر تامبے کے ساتھ مل جائے تو تامبے اپنی حقیقت ہی چھوڑ جاتا ہے دل کل بدل جاتا ہے اب ذرا دات صاحب آپ کو مرے تصوف کی بریقی بھی بتا رہے کہ تصوف پھر کیا ہوتا ہے تو آپ کا خیال یہ کہ یہ دل و دماغ کی یا روح کی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ یا دین کے ساتھ وہ گہری کمیٹ کا نام ہے اس گہری محبت کا نام ہے کہ اگر وہ بندہ کسی پر توجہ کرنے پر آ جائے تو جیسے سرک گندہ کتابے کو بدل دیتی ہے وہ بندہ اگلے بندے کو پکڑ کے بدل دے گا کتنے ہوں بندہ ولایت کا زور دکھایا کیا ہوتا اب ادات اصحب ایک اشارہ یہ کہ اگر ہمارے زمانے میں لوگ بدلے نہیں تو ان کا اشارہ یہ ہے کہ پھر ولایت کمزور ہے اگر ولایت میں یہ زور ہوتا تو حضور اصحب اکیلے لہور میں آئے تھے ان لیکن اتنا زور دار بندہ اللہ کے فضل سے بعد میں آیا میں کہ لہور کو مجبور ہونا پڑا کہ یہ اسلام قدع بن جائے اور اسلام قدع اور بھی اولیاء ہندوستان میں آئے وہ اتنا زور دار ولایت کے مالک تھے اب یہ ولایت میں کتنا زور ہوتا ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے قدبر ہوتا ہے کہ جیسے سرخ گندق بہت سارے تعمبے کو لگا دیں اب ہو سکتے جو اس کیمیا کے علم کے ماہر ہیں یا جو لوگ جانتے ہیں تو جاتا سیب صرف ہے ایک چھٹکی بہت سارے تعمبے میں لگا دی جائے تو سارا تعمبہ ہی سونا بن جاتا ہے اسی وجہ سے آپ اشارہ یہ بھی کریں کہ مرشد کامل مل جائے اس کی اگر ایک نگاہ بھی ہو جائے اور اس کی چند منٹ کی بھی صحبت مل جائے تو بندے کے بدلنے کے لئے کافی ہے لیکن اگر جب اس طرح کا بندہ نہ ملے تو پھر داتا سب کہہ دیں اس پر تقلید نہیں تحقیق کی نگاہ رکھنا دیکھیں دونوں سائیڈوں کو کیسے کبھائی اب یہی چیز ہوتی ہے ہمیں شکاید یاد رکھیں گائب ہوتے ہیں تو خامی آتی ہیں ولایت کی تعریف کرنے ہے تو یہ ولایت سرخ گندک تامبے کو سونا بنائے لیکن جب آپ کو بدل ہے کہ ناکس بھلی بن جائیں تو وہاں تقلید نہیں تحقیق کی ضرورت ہے وہاں ان کے پیچھے چلنا نہیں ان سے دامن چھڑانے کی ضرورت ہے تو دیکھیں یہ سائیڈیں ہیں اگر یہ سائیڈیں کور کی جائیں تو یہ ناکس ین یہ حق ہی نہیں رکھتے کہ وہ معاشرے میں سروائیو کر سکیں اب چونکہ بعد میں تصور میں جتنی تبلیغ ہوئی باتیں لکھی گئیں کتابیں لکھی گئیں تو شاید ان دونوں چیزوں کو ایسے بھی آنے کیا گیا جیسے داتا صاحب کر رہے ہیں کامل مل جائے تو یہ نگاہ ہے نہ ملے تو پھر اس کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا پھر وہاں سے دامن چھڑا کر کسی اور مرشد کامل کو تلاش کرو تاکہ اس سے تمہیں حق کا راستہ ملے علم تصوب معرفت علیہ کبریت احمر کی ماند ہے جو سب کو عزیز و مرغوب ہے کبریت احمر یعنی سرگندک جب مل جاتی ہے تو وہ کیمیا ہوتی ہے جس کی ایک چھٹکی کک بہت ستامے کو خالص ہونا بنا دیتی ہے غرض کے ہر شخص ایسی دباہ کا خیش مند ہوتا ہے جو اس کے درد کا درمان بن سکے اس کے سوا اس کی اور کوئی خیش نہیں ہوتی اسی مفہوم پر ایک بزرگ کا شیر ہے کل من فی فوا ناظرہ بتانے پہ کبریت احمر تو پھر چھوٹے ولی کو بھی مل جاتی ہے پھر مقدار کم ہے پھر جتنا بڑا ولی ہے اس کو پھر کبریت احمر اتنی زیادہ ملتی جا رہی ہے حضور داتا صاحب کے پاس کتنی کبریت احمر ہوگی یا خاجہ مہین الدین چیز میری زور پر مسلمان کرنا ہے تو پھر ان کو چونکہ اللہ کی اجازت ہوگی تو پھر وہ اس اجازت پر چلتے ٹھیک اب داتا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی ساری بات ہے اصل ہمت کی اب جن کو کبریت احمر تھوڑی سی بھی مل گئی وہ تھک کر بیٹھ گئے ان کا یار سفر لمبا ہے بڑا ہی مشکل ہے یہاں تو جوڑ ہل گئے خلوت میں تھک گئے مرشد کی خدمت کرتے تھک گئے یہ تو ہی بڑا لمبا سفر چلو سمجھانے کے لئے بات آلہ حضرت کے نام آپ اور میں نے سنا ہو ہے ان سے کسی نے بوج کہ درس نظام کتنا عرصہ پڑھنا چاہیے چاہ کہ ہم کسی کو صحیح عالم کہہ سکے ہیں تو آپ نے کہ پچیس سال جو بندہ پچیس سال درس نظام صحیح معنی میں پڑھے تو ہم کہہ دیں یہ بنگا عالم ہے اب اس کو کچھ آتا جاتا ہے اب ہمارے علمی زیوال بھی چیک یہ جو اس میں کتنا پچھتر سال تو ویسے اولیاء کے آپ زندگی پڑھیں آخری عمر تک عبادتیں مہنتیں ریاضتیں تحجت اللہ خدمت خلق سخاوت مریدوں کی صلاح نیکی پر توجہ اس کو آخر تک غلبہ رہتا ہے کیوں یہ کبریت ہمارے جس کو ملتی جارے وہ حل من مزید حل من مزید حل من مزید وہ جیسے جیسے ہمت والا ہے وہ کہتے جناب اور دیں اور دیں اور دیں اب جاتا سوی مخفی اشارہ بھی کریں جو تھک جاتے ہیں وہ کہتے جناب ہم سے ویازت نہیں ہو سکتی عبادت نہیں ہو سکتی چلو ہمارے لئے اتنا کافی ہے کہ ہم اس وادی کے اندر تو آئی گئے جس پر اوپر آپ نے ولایت کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے چلو ہاں داتا صاحب بھی بیٹھے ہوں گے حضور غوث پاک بھی بیٹھے ہیں بابا صاحب بھی بیٹھے ہیں چلو اس وادی میں چلو وہاں تو کوئی ہمیں نہیں جانے دے گا چلو ولایت کی خشبو تو ہم نے سونگ لی ہے تو یہاں پھر اولیاء کی طبقات بیان کر حمد کے باب میں جو پھر بڑے قبی الحمد ہیں تو وہ ولایت کے آخری مقام تک پہنچے ہیں ٹھیک ہے اب حضور داتا صاحب رحمت اللہ اسی بات کو چونکہ یہ بات میرا خیال کی پانچ میں ڈور دیتے میں اس بات کو ایک پیٹرن پر ختم کر دوں تاکہ پھر آگی اصول پڑ سکے اب یہاں دو طبقے ہو گئے زمانے کے اولیاء پر بھی نظر کہ وہ حمد میں ناکس ان پر بھی نظر کے اولیاء میں جو لوگ پھر ولایت کی ایک جگہ پر آکر رک جاتے ہیں ان پر بھی آپ کے نظر اب حضور دات صاحب ایک جملے سے بات سمجھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جس کی بیماری کی دبا کوئی حقیر چیز ہو وہ مرورید اور مرجان کی جستجو میں سرگردان کیوں پھرے اب حضور دات صاحب یہ سوال ہوتا ہے ہمت سے اب ہو سکتے کہ آپ اور میں تھوڑا بریقی میں جائیں اللہ کیونکہ انسان کو بنایا ہے اب جن انسانوں کو اللہ نے بریق زیان دیا بریق دل دیا بریق روح دی یہ لوگ ہوتے تو چند ہی ہیں کم ہوتے ہیں زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دماغ دل یا روح کی صلاحیت متوسط ہوتی ہے اور کم لوگ ہوتے ہیں جن کا دل بھی دماغ بھی روح بھی ستھی نویت ہوتا ہے تو پھر بھی حضور داتا صاحب کہ جس کو پتہ ہے کہ میرے درد ہے جس میں اور اس کو پتہ ہے کہ فلان چیز سے میری دبا ہو جائے کہ وہ پھر وہ ہی لے کر چوب کر جاتا ہے وہ اس کو کہ مرورید کی تلاش کریں مرجان کی تلاش جرح حکیم والی مثال دی ہے بھئی ذرا ایڈیل قسم کی جڑی بھوٹیاں تلاش کریں تاکہ جسم طاقت ور ہو تو یہاں سے آپ جسم کی طاقت ور ہونے کی بات نہیں کر تو آپ اور میں کبھی بابا فریس عبر عمد اللہ نے جو محنت و ریاضت کی تو صوف کے باب میں آپ کبھی پڑھنے اور سمجھ لیں تو آپ کے اور میرے ایک دفعہ ہوش کرے جاتے ہیں یا اتنی محنت یہ بہت تھا وہ کہتے ہیں جناب آپ نے مرورید اصلی اگر لینا یا مرجان لینی ہے تاکہ اس مرورید اور مرجان کی بنیاد بر آپ کا جسم طاقت بر ہو جائے اور آپ جسمانی طور پر ایک ایڈیل جوان بنیں تو پھر جناب ولایت میں اگر ایڈیل جوان بننا ہے تو پھر ریاضت مجہدہ عبادت ذکر و فکر بھی اتنا کرنا پڑے ایک مثال دے کر رہے اور جواہرات کی ماجون یا دوا المسک بنانے کی کوشش کیوں کرے اب اس کو چھوٹی سی بیماری ہے اس کو پتہ ہے چلو میرا گزارہ چلتا رہے تو وہ تو پھر گزارے کی جگہ پر کھڑا ہوگا اب اس کو کہ ہم آپ دوا المسک بنا کر دیتے ہیں یا آپ کو کچھ یہ یا کوت الجواہر کے نام سے بات چیزیں حکیموں کیا ملتے ہیں یہ آپ کو دیں تو وہ کہ جناب یہ مجھے نہیں چاہیے یہ تو سمپل جو وجود میں تھوڑا سا درد ہے مجھے تو بروفن وغیرہ کو الاد ہیں یا پینر ڈال دے دیں میں نہ مرورید کے لئے جاتا ہوں نہ مرجان کے لئے نہ جواہرات کے لئے اور نہ دواء المسک کے لئے اچھا میں ایک استاد کے ساتھ جی پرتر ہوں کشف المحجوب اب وہ مجھے کہنے لگ یہ چیزیں بڑی زوردار ہیں وہ خود حقیم بھی ہیں تو وہ کہتے کہ اگر کوئی بندہ داتا صاحب کی کشف المحجوب میں ان کے ذکر کی وجہ سے کھائے اور کوئی اور مقصد اس کے دل میں نہ ہو تو یہ چیز جسمانی بھی فیدہ دے گی روحانی بھی فیدہ دے گی داتا صاحب تصوف کی حقیقت کو سمجھیں ایک مثال دی حکیم کی علم طریقت اور حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ برطر ہے اب دیکھ لیں دو مثال زوردار دے چکے ہیں کہ بریت احمر تانبے کو سونا بنائے مرورید اور مرجان کی تلاش آپ کو پتہ یہ جو حکیم لوگ ہیں جو مرورید اور مرجان کی جس زمانے میں داتا سے تلاش کرتے رہے ہیں ان سنیاسیوں کو بعض اوقات پندرہ پندرہ بیس بیس سالوں کی جنگلوں کی اور جڑی بھوٹیوں کی تلاش کے بعد چیز ملتی تھی یہ اس بہنت کا اشارہ ہے حضور گوث پا کے بارے میں لکھے پینتی سال جنگلوں میں رہے امام غزالی بارہ سال رہے خاجہ مہین الدین وہ مہنت وہ ریاضت وہ مشکت وہ طلب ہے جو ان سے یہ کام کراتی ہے اور پھر رجی بات ہے کئی اولیاء ایسے بھی ہوئے چالیس چالی سال تک ساری ساری رات جاگنے والے اولیاء اب داتا صاحب دیکھیں اب داتا صاحب دو مثال دینے کے بعد جملہ بولتے ہیں علم طریقہ اور حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ اونچا ہے حکیم جڑی بھوٹیوں کی دلاش میں پچیس پچیس سال جنگلوں میں پھرتے ہیں چیز ملتی ہے تو داتا صاحب ایک اشارت تم ولایت کی بات کرتے ہو تم تو تصوف کی بات کرتے ہو اس حقیقت کی بات کرتے ہو کیمیہ کی تلاش میں اور کبریت احمر کی تلاش لوگوں کی عمریں گزرتے جنگلوں میں مرورید اور مرجان کی تلاش میں عمریں گزرتے ہیں تصوف عمریں لینے والی چیز ہے تب وہ اپنی اصل حقیقت اور مغز آپ کے سامنے کھولے جا تو داتا سب یہاں تصوف کی اس گہرہی یا تصوف کی اس دکت یا تصوف کی اس پیٹرن کا اشارہ کر رہے ہیں جو ہمارے عام طور پر بہت کم گدی نشینوں کے علاوہ باقی سوری چھوڑ گئے ہیں نہ عبادت اس درجے کی نہ ذکر اس درجے کا نہ محنت اس درجے کی تو داتا صاحب کی جملے سنیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے عبادت ہوتی ہیں تب جا کر تصوف ات میں آتا ہے اب جملہ لکھتے ہیں ہر کہا وہ مہا یعنی چھوٹے بڑا خاص و عام آلہ و ردنہ کو یہ کیسے حاصل ہو سکتے اس سے قبل بکسرت جوحال نے بھی مشایخ طریقت کی علمی کتابوں کے ساتھ ایسا ہی سلوکی ہے اسرار الہی کے خزانے ان کے ہاتھوں میں پڑے تو وہ چونکہ اس کی حقیقہ سے بیبیرت ہے گویا وہ کلاہ دوز جاہلوں اور ناپاک اور کمینہ جلد سازوں کی مانت ان کے ہاتھ لگ گیا اب داتا صاحب کو اب بھی بہت غصہ ہے اپنی اس بات میں نے تصوف کی کتاب لکھ دیں وہ اتنی مہنہ سے لکھ دیں اور تصوف کی حقیقت میں نے بیان کی دی وہ بھی کہتے ہیں یہ واقعہ میرے ساتھ نے مجھ سے پہلے بھی بہت سارے مشایق کتاب لکھ گئے ہیں ان کی بھی لوگ نے کتاب چُرائیں اب پھر کہتے ہیں کہ ہوا رکھیں اگر کہیں تصوف کی حقیقت کو ڈھونڈ نہ ہے تو وہ تصوف کی کتاب میں موجود ہے تو تصوف کی یہ کتابیں اسرار الہی کے خزانے ہیں تو آپ اور میں کہہ سکھیں داتا صاحب کی زبان جناب آپ کی یہ کتاب بھی اسرار الہی کے خزانوں میں سے ہے تو اولیاء یہ کیا اجازت مانگی جناب گہر راز کی باتیں ہیں ولایت روحانیت ہے اجازت ہو تو میں ذرا کلم اٹھاؤں اگر اجازت نہ ہو تو پھر میں پردہ رکھوں تو کہتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرار الہی کے خزانے ہیں اس کے ساتھ آپ ایسے ولایت کا مغز ہوتی ہیں تصوف کی کتاب اگر کوئی صحیح معنی میں پڑے تو وہ بندہ بھی ولایت کے قریب چلا جاتا ہے کیوں یہ رفتہ بتا رہے ہیں دیکھیں کتنے کنسپٹ آپ کے اور بیرے کل یار ہو رہے ہیں کیا اصل چیز کیا ہے اب کہتے ہیں اسرار الہی کے خزانے تھے عام لوگوں کی ہاتھ چاہ رہی تو عام لوگوں کو تصوف کی حقیقت کا کہتے ہیں داتا سے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا یہ جو ٹوپیاں بنانے والے نہیں بیٹھے ہوتے اور وہ گتے اندر رکھ کر اوپر سے ٹوپی سی دیتے ہیں انہوں نے جی وہ ان کو بیٹھ دیے انہوں نے ان کے اسطر بنا کر اوپر دھاگے مار مور کے ٹوپیاں بنا دی بھئی چلو یہ ٹوپیوں کے کام ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کتابیں انہوں نے ناپاک اور کامینہ جلد سازوں کو دے دیں جنہوں نے پھر ان پر کیا کیا ابو نواز کے شیروں کے دیوان اب ہو سکتے اس زمانے میں زمانے میں شاید جاتی تھی یا گروگی ہو جاتا دھول جاتی تھی تو پھر کیا کرتے ہیں کتابیں تصبب کی تھی انہوں نے لیں سیائی کو دھول دیا جب صفحہ صاف ہو گیا تو ابو نواز ایک شاعر گزرا ہے جہلیت کا جو تنز و مزا اور آپ کہلیں بد اخلاقی کے اشعار بھی کہتے تھا انہوں نے ان کتابوں کو لیا صفحہ صاف کرا کے داتا صاحب کہتے ہیں کہ ابو نواز کے اشعار لکھوائے گئے اور ان تصوف کی کتابوں کو صاف کر گئے